ہلو فرنڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں بولی ووڈ فیلم انڈسٹری سے جوڑی ایک اور ویڈیو لے کے ایک بار پھر آپ ویورز کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ویورز آج کی سوڈیو میں ہم بولی ووڈ کی سٹار ایپٹریس سنگیتہ بجلانی کا کمپلیٹ باکس آفیس کریر انیلائز کرنے جا رہے ہیں سنگیتہ بجلانی نو جولائی نائنٹین سکسٹی کو ممبئی مہاراشٹر انڈیا میں پیدا ہوئی اور وہ بولی ووڈ فیلم انڈسٹری میں ایز ایکٹریس اور موڈل کے طور پر پہچھانی جاتی ہے نائنٹین ایٹی میں سنگیتہ بجلانی نے میس انڈیا کا ٹائٹل جیتا اور انہوں نے بولی ووڈ فیلم میں اپنے کریر کا آغاز کیا نائنٹین ایٹی ایٹ میں ریلیز ہونے والی مووی قاتل سے لیکن سنگیتہ بجلانی کو شہرت ملی نائنٹین ایٹی نائن میں ریلیز ہونے والی مووی تری دیو سے سنگیتہ بجلانی نے اپنے کمپلیٹ کریر میں بیس سے زیادہ موویز میں کام کیا ہے اور ان میں اگر ان کی چند اچھی موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں تری دیو، ہاتم تائی، گناہوں کا دیوتا، نمبری آدمی وغیرہ شامل ہیں اور ایز ان ایکٹریس ان کی آخری ریلیز ہونے والی مووی کا نام ہے جگن نات جو کہ نائنٹین نائنٹی سکس کو ریلیز ہوئی تھی تو ایور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایز ان ایکٹریس سنگیتہ بجلانی کا کمپلیٹ باکس آفیس کریر انیلائز کرنے جا رہے ہیں اور ان کی ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل، بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ایورس کو پسند آئے گی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو ایز ان ایکٹریس سنگیتہ بجلانی کی کریر کی پہلی مووی کا نام ہے قاتل اور اس لیم کو ڈارکیا تھا آشوک گائکورڈ نے فلم کی لیڈ داس میں شامل تھے عددیہ بنچولی، سنگیتہ بجلانی، شکتی کپور، کرن کمار اور رمجید خان اور یہ فلم 23 دسمبر 1988 کو رلیز ہوئی تھی قاتل ایک ٹرائم ڈراما مستری مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 6.3 سٹار دیئے گئے تھے فلم کا ویڈر تھا 80 لیکس اور اس لیم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 40 لیکس اور فلم کے ورڈ وائر کلیکشن تھے 74 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ایک قاتل ایفلا فلم قرار دی گئی ساتھ جولائی 1989 کو رلیز ہونے والی مووی تری دیو اس فلم کو ڈارک گئے تھا راجی ورائے نے اور فلم کی لیڈ کاف میں شامل تھے سنی دیول، جیکی شروف، ناصیر الدین شاہ، مادھولی ڈکشیت، سنگیتہ بجلانی، سونم، انوبام خیر اور امریش پوری تری دیو ایک ایکشن crime drama مووی تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 6.3 سٹار ملے تھے فلم کا بجر تھا 3 کروڑ 5 لیکس اور اس لیم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 8 کروڑ 50 لیکس اور فلم کے ورڈ وائر کلیکشن ہوئے 17 کروڑ 22 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے تری دیو ایک سوپر ہیٹ فلم قرار دی گئی تھی دس مارچ 1989 کو رلیز ہونے والی مووی ہتھیار اس لیم کو ڈاریک کیا تھا جے پی دتا نے آف ان کی لیڈ کاس میں تھے دھرمیندر، سنجے دت، ریشی کپور، آشا پاریخ، امریتہ سنگھ اور سنگیتہ بجلانی اور یہ ایک ایکشن crime movie تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.8 سٹار ملے تھے فلم کا بجر تھا 1 کروڑ 95 لیکس اور اس لیم کے انڈیا میں کلیکشن ہوئے 1 کروڑ 65 لیکس اور فلم کے ورڈ وائر کلیکشن ہوئے 3 کروڑ 15 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے ہتھیار ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی 20 اپریل 1990 کو ریلیز ہوئی فلم حاتین تائی اس فلم کو ڈاریک کیا تھا بابو بائی مستری نے اور فلم کی ریڈ کاس میں شامل تھے جہتندر، سنگیتہ بیجلانی، ستیش شاہ، الوکنات اور رضا مراد اور یہ ایک ایکشن fantasy movie تھی جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار ملے تھے حاتین تائی مووی کا وجہ تھا 1 کروڑ 30 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 60 لیکس کے کلیکشن کیا اور فلم کے والوڑ کلیکشن تھے 5 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے حاتین تائی ایک ہٹ فلم کرا دی گئی پانچ جولائی 1990 کو ریلیز ہوئی فلم جرم فلم کو ڈاریک کیا تھا مہیش بٹ صاحب نے اور فلم کی لیڈ کاس میں تھے وینوت خندہ، میناکشی، سنگیتہ بیجلانی، شافی انعامدار شرط سکسینہ اور جرم ایک ایک ایکشن کرائیم رومانٹک مووی تھی جسے آئیم ڈی بیٹن میں سے 6.2 سٹار ملے تھے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 40 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں 2 کروڑ 80 لیکس اور فلم کے وارڈ وائٹ کلیکشن تھے 5 کروڑ 15 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے جرم ایک ہٹ فلم قرار دی گئی 6 جولائی 1990 کو ریلیز ہوئی فلم گناہوں کا دیو تھا اس فلم کو ڈاریک کیا تھا کامل شرما نے اور فلم کی ایک ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈی بیٹن میں سے 5.3 سٹار دیے گئے تھے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 65 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں 2 کروڑ 90 لیکس اور فلم کے وارڈ وائٹ کلیکشن تھے 5 کروڑ 20 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے گناہوں کا دیو تھا ایک ایزریس فلم قرار دی گئی 31 اگس 1990 کی فلم پاپ کی کمائی اس فلم کو بھی ڈاریک کیا تھا کامل شرما نے اور فلم کی لیڈ کاس میں تھے میتھن چکروتی، سنگیتہ بجلانی، شلپا شیروٹکار اکتہ بھیل، پریم، چوپڑا وغیرہ شامل تھے اور یہ بھی ایک ایکشن مووی تھی جسے آئیم ڈی بیٹن میں سے 6 سٹار ملے فلم کا ویڈر تھا 1 کروڑ 60 لیکس اور اس فلم کے انڈیا میں کلیکشن میں 1 کروڑ 20 لیکس اور فلم کے وارڈ وائٹ کلیکشن تھے 2 کروڑ 8 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے پاپ کی کمائی ایک فلا فلم قرار دی گئی 1990 کو بننے والی مووی جے شیف شنکر اس فلم کو ڈاریک کر رہے تھے س اے چندر شیخر اور فلم کی لیڈ کاس میں تھے راجش خنہ، جہتیندر چنگی بانڈے، ڈیمبل کواڈیا پونم ڈی لون اور سنگیتہ بجلانی اور یہ ایک ڈراما مووی تھی لیکن کسی وجہ سے یہ فلم کی شوٹنگ رکی اور آج تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو پائی 8 فیروری 1991 کی فلم وشنو دیوہ سنی دیول، عدیتیا پنچولی، نیلنگ اٹھاری، سنگیتہ بجلانی، عرونہ ایرانی اور یہ ایک ایکشن کرائیم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 5.6 سٹار ملے تھے فلم کا ویجٹ تھا 2 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 90 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 7 کروڑ 25 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے وشنو دیوہ ایک ایوریج فلم قرار دی گئی اور یہ ایک ایکشن ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 4.5 سٹار دیے گئے تھے فلم کا ویجٹ تھا 2 کروڑ 35 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 45 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 5 کروڑ 25 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے یودھا ایک فلم قرار دی گئی 1991 کو رلید ہونے والی مووی نمبری آدمی اس فلم کو ڈارک کیا تھا سفاروک کمار میں اور فلم کی لیڈ کاس میں تھے میتھون چکوٹی، سنگیتہ ویجلانی، کیمی گارکر، سونی والیا اور امریش پوری اور یہ ایک ایکشن ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 4.8 سٹار ملے فلم کا ویجٹ تھا 1 کروڑ 70 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 15 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 2 کروڑ 25 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے نمبری آدمی افلاو فلم قرار دی گئی 1991 میں ریلیز ہونے والی اگلی مووی خون کا کرس اس فلم کو ڈاریک کتاب مگل ایس آنند نے اور فلم کی لیڈ کاس میں سنجیدت، وینوت خننا، رجنی کانت، کیمی گارکر، سنگیتہ ویجلانی اور ڈیمبل کا واریہ شامل تھے اور یہ بھی ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے آئیم ڈی بی 10 میں سے 5.1 سٹار ملے فلم کا ویئر تھا 3 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 10 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے وارڈ وارڈ کلیکشن تھے 6 کروڑ 25 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے خون کا کرس بھی اکلاو فلم قرار دی گئی سنگیتہ ویجلانی کی انڈر پروڈیکشن ایک اور مووی دھون اس فلم کو ڈاریک کر رہے تھے ماہیش بٹ صاحب اور فلم کی لیڈ کاس میں تھے تلت عزیز، سنگیتہ ویجلانی، شکتی کپور اور انوپن کھیر اور یہ ایک میوزیکل رومنٹک مووی بننے جا رہی تھی لیکن کسی وجہ سے اس فلم کی شوٹنگ رکھی اور آج تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو پائیے مارچ 1991 کی فلم گنہگار کون اس فلم کو ڈاریک کیا تھا عشوک گائکوٹ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں تھے راج بابر، محسن خان، سجاتہ میتہ اور سنگیتہ ویجلانی اور سعید جعفری اور یہ ایک ڈراما تھرل مووی تھی گنہگار کون کا وجہ تھا 90 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں جس 38 لیکس کی کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن میں 72 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے گنہگار کون ایک ڈزاسٹر فلم قرار دی گئی 21 جون 1991 کی فلم عزت اس فلم کا ڈاریک کیا تھا عشوک گائکوٹ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں تھے جیکی شروف، سنگیتہ ویلانی، شکتی کپور، عشرت علی وغیرہ شامل تھے اور عزت ایک ایک ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 6.1 سٹار ملے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 80 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 3 کروڑ 45 لیکس کی کلیکشن کی اور فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن تھے 6 کروڑ 75 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے عزت ایک ایوریس فلم قرار دی گئی 19 جولائی 1991 کی فلم شیو رام اس فلم کو ڈاریک کیا تھا جگدیش اے شرما نے اور فلم کی لیڈ کاس میں تھے جہتیندر، عدیتیا پنچولی، سنگیتہ ویجلانی، جاوید جعفری اور ایکتہ سونی وغیرہ شامل تھے اور یہ ایک ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 5 سٹار ملے تھے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 80 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 90 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورلڈ وارڈ کلیکشن ہوئے 1 کروڑ 55 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے شیو رام ایک فلا فلم قرار دی گئی تھی 27 دسمبر 1991 کی فلم لکشمن ریکھا اس لنے میں بڑھا رہی کیا تھا سونیل شکان نے اور ان کی ایلیڈ کاس میں تھے جے کی شروف، نصیر الدین شاہ، سنگیتہ ویجلانی اور شلبہ شروٹکر اور یہ ایک ڈراما مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے 4.8 سٹار ملے تھے فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 65 لیکس اور اس لنے انڈیا میں 1 کروڑ 10 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 2 کروڑ 5 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے لکشمن ریکھا ایک فلا فلم قرار دی گئی نومبر 1991 میں کنیڈا لیکنویج میں بننے والی مووی پلیوس نتھیو داتا اس لنے میں بھی سنگیتہ ویجلانی نے کام کیا تھا 27 نومبر 1991 میں ریلیز ہونے والی مووی انسپیکٹر دھنوش یہ کنیڈا لیکنویج میں بننے والی مووی پلیوس نتھیو داتا کا ہندی ورزن تھا اور اس لن کو ڈارک کے تھا شیام رمسے نے اور ان کی لیڈ کاسٹ میں شامل تھے ویشنو وردن، سنگیتہ ویلانی اور روپا گنگولی اور یہ ایک ایکشن ڈراما مووی تھی جسے آئین ڈی بی ٹین میں سے 6.9 سٹار ملے فلم کا بیور تھا 1 کروڑ 50 لیکس اور اس لنے انڈیا میں کلیکشن کیے جس 45 لیکس اور فلم کے ورل ورڈ کلیکشن میں 46 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے انسپیکٹر دھنوش جو کہ کنیڈا لینگویج میں پلیس نتھیو داتا کے نام سے ریلیز ہوئی تھی لیکن اس کے ہندی ورزن باکس آفیس پر ڈیزاسٹر ثابت ہوا پانچ فروری 1993 کو ریلیز ہوئی فلم گیم اس فلم کو داری کیا تھا انیل متو نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے عدیتیا بنچولی، راہول روی، نصیر الدین شاہ، سنگیتہ بجلانی اور یہ ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے آئین ڈی بی ٹین میں سے 5.2 سٹار ملے فلم کا بیور تھا 1 کروڑ 35 لیکس اور اس لنے انڈیا میں 45 لیکس کے کلیکشن کیے اور فلم کے ورل وارڈ کلیکشن تھے 90 لیکس کے اور کلیکشن کے حساب سے گیم ایک ڈیزاسٹر فلم قرار دی گئی تھی 18 دسمبر 1993 کی فلم تحقیقات اس فلم کو داری کیا تھا اے جگن ناتھ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے جیتندر، عدیتیا بنچولی، سنگیتہ بجلانی، رونی روائے، فرہین اور یہ ایک کرائم میسٹری مووی تھی جسے آئین ڈی بی ٹین میں سے 5.7 سٹار ملے فلم کا بجار تھا 1 کروڑ 10 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 51 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورل وارڈ کلیکشن تھے 2 کروڑ 87 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے تحقیقات ایک فلاو فلم قرار دی گئی 1993 کو رلیز ہونے والی مووی یوگین در اس فلم کا داری کیا تھا این چندرہ نے اور فلم کی لیڈ کاس میں تھے میتھن چکروتی، سنگیتہ بجلانی، کبیر بیدی اور گلشن گروور اور یہ ایک ایکشن کرائم ڈراما مووی تھی جسے آئین ڈی بی ٹین میں سے 7.1 سٹار ملے فلم کا بجار تھا 1 کروڑ 10 لیکس اور اس نے انڈیا میں 1 کروڑ 80 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ورل وارڈ کلیکشن تھے 3 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یوگین در ایک ایوریش فلم قرار دی گئی تو ایور سنگیتہ بجلانی کی اگلی مووی ریلیز ہوئی 1996 میں یعنی تقریباً تین سال کے گیپ کے بعد ان کی اگلی مووی ریلیز ہوئی فلم کا نام تھا نیر بھے اور اس میں بڑا رکھتے تھا وینا اور دیوان نے فلم کی لیڈ کاس میں تھے میتھن چکروتی، سنگیتہ بجلانی، سدہ شیف امرو بارکار، کلپوشن ہربندہ، انوپانکھیر اور پاریش راول اور یہ ایک ایکشن تھرل مووی تھی جسے آئی ایم ڈی بی ٹین میں سے پائک پوائنٹ فور سٹار دیے گئے فلم کا پیجر تھا 1 کروڑ 50 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں 1 کروڑ 34 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کی ایورڈ وارڈ کلیکشن تھے 2 کروڑ 36 لیکس اور کلیکشن کے حساب سے نیر بھی ایک فلاو فلم قرار دی گئی جون 1996 میں ریلیز ہونے والی مووی جگن ناک فلم کا ڈارک کیا تھا شیبو مطرہ نے اور فلم کی لیڈ گاس میں تھے شدرو گن سینہ موکیش کھنہ رونی تروائے سنگیتہ بجلانی اور ریمی ریڈی اور یہ ایک ایکشن مووی تھی فلم کا وجہ تھا 70 لیکس اور اس فلم نے انڈیا میں جس 3 لیکس کے کلیکشن کی اور فلم کے ایورڈ وارڈ کلیکشن تھے 5 لیکس یہ فلم ایک لیٹ ریلیز مووی تھی جو کہ باکس آفیس پر ایک ڈیزاسٹر فلم کی صورت میں سامنے آئی اور یہی ایز این ایکٹریس سنگیتہ بجلانی کی ریلیز ہونے والی آخری مووی بھی ثابت ہوئی تو فرین ایتا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سنگیتہ بجلانی کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا آج کی اس ویڈیو میں موجود ایز این ایکٹریس سنگیتہ بجلانی کی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کونسی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ پھولیے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کی ان کن سپر ہٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیسر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرین یہاں ہمارا آج کا ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ایورز کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ایورز نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیش کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ایورز کا بہت بہت شکریہ